اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جیسا کہ میں نے لازم ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کلپ سینڈوچ میں کافی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اور کافی چیزیں اس میں جتنا دل کرے آپ چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی میں ڈیٹیل سے کسی دن وہ بھی سینڈوچ بنا ہوں گا لیکن ابھی ہم فیلال ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے ایزیسٹ این فاسٹس کلپ سینڈوچ بنانے کا طریقہ آپ کو شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ تو آج ہم آملیٹ والا کلپ سینڈوچ بنائیں گے اور اس کے لئے جو چیزیں ہم ادھر کہا رہے ہیں اس میں تین ادد بریٹ سلائس ہے یعنی کہ ایڈیبلوٹی کے پیس ہے تین ادد ایک ادد انڈا یہ بھی ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور یہ کیچپ ہے اور یہ مائنیز ہے اور یہ تھوڑی سی سرکھ مرچ ہے اور یہ نمک پلین اور آئے ہم نے پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں یہ نمک ہم اس میں ضرورت لیں گے اور اس کے لئے ہم نے بلکل لیا ہے دو چٹکی کے برابر اور یہ ایک چٹھائی چمچ لال مچ لیا ہے جی سب سے پہلے ہم انڈا آملیٹ تیار کریں جی یہ انڈا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طوے پہ جو ایڈیبلوٹی کے پیس ہے ان کو ہم براؤن کر لیں گے سیک لیں گے تھوڑے تھوڑے کرسپی کر لیں گے اب سائٹ چینج کر لیں گے اسی طرح تھرڈ بان کی یہ دوسری سائیڈ بھی براؤن ہو چکی اب ہم ان کو بلیٹ میں نکال لیں گے زبردست گولڈن کلر آ چکا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ایک پیچ پہ کیچپ لگائیں گے اب دوسرے پہ مہینیز دو رہیں گے جی مہینیز اور کچپ لگ چکے ہیں اب یہ اس کے اوپر کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر اوملیٹ رکھتے ہیں اور یہ پیس اس کے اوپر رکھیں اس کو ایک دفا پھر ہم تبے کی سہت رہیں گے یہ ہو چکا ہے جی یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو دو عصو میں ایک کلی ڈیوائیڈ کر لیں گے آپ چاہے تو ٹرائنگل کٹ کر لیں اور چاہے تو اس کو سکوئر میں کٹ کر لیں جی فرینڈز یہ دیکھیں مہرا زبردستہ سینڈویچ تیار ہو چکا ہے اور دو منٹ میں تیار ہوا ہے اگر آپ لوگ چاہے تو یہ اس کے ساتھ والی انگریڈینٹس سکپ کر دیں جلدی سے یہ بنائیں کھائیں اور اپنے کام پر لگ جائیں جی فرینڈز آج کی ویڈیو میری اس کے ساتھ ہی انڈ کمپلیٹ ہوتی اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور بنا کے ضرور ٹرائی کریے گا اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اینڈ پر کلوزنگ نوٹ ہمیشہ کی طرح کے اگر ابھی دیکھ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں بہت مہنس سے ویڈیو بنتی ہے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور یہ بنا کے ٹرائی بھی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیں خوش رکھیں رضاک اللہ خیر اللہ حافظ